پاکستانی کر کے ٹیم ہارا ہوا میچ جیت سکتی تھی اگر فہیم آشرف یہ کیچ نہیں ڈراب کرتا دوستو یہ کیچ نیوزیلنڈ کے اس سیٹ بیٹسمنٹ کا تھا جس نے پوری ٹیم کو ہارا ہوا میچ جتوائی تھا اور ٹیم کو جیت کے قریب لے گئے تھے اور پاکستان یہ میچ ہار گئے تھے اچانک وہاب ڈیاز نے کچھ ایسی ڈیلیوری کی کہ وہ بیٹسمنٹ حیران رہ گیا اور وہ آسان سا کیچ فہیم آشرف کو تھما بیٹا لیکن فہیم آشرف صاحب وہ کیچ ڈراب کر گئے اور پاکستانی ٹیم جو ہارا ہوا میچ اس کیچ سے جیت سکتی تھی لیکن وہ کیچ فہیم آشرف نے ڈراب کر کے پاکستان کو وہ میچ ہروا دیا اس کے بعد وہاب ڈیاز شدید غصہ ہوئے فہیم آشرف پر اور فہیم آشرف کو انہوں نے خوب گالیاں بھی دی کیونکہ وہاب ڈیاز جو کہ ایک سینئر بولر ہے وہ اس موقع پر ہمیشہ پاکستانی ٹیم کو کوئی نہ کوئی ایسی ویکٹ دلوا دیتے ہیں کہ وہ میچ پاکستانی جیت جاتا ہے اسی ویکٹ کے بدولت لیکن فہیم آشرف کی وجہ سے یہ میچ پاکستانی کر کے ٹیم ہار گیا اور اس کے بعد وہاب ڈیاز تو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھوائے اور فہیم آشرف کو خوب کری کری سنا دی یہ حد تک کہ ان کے موہ سے ایک دو خطرناک گالیاں بھی دکھ لی فہیم آشرف کے لیے لیکن فہیم آشرف سر جکائے بورنڈری لائن پر موجود خیر یہ تو میچ میں آتا ہی ہے لیکن فہیم آشرف کو آج اگر کسی کلانی نے میچ ہاروایا ہے تو صرف اور صرف فہیم آشرف نے ہاروایا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی یہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے یا نہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے نیچے بتائیے دوستو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ